ہیلے ویلکم میں ہوں سپی اور آپ دیکھ رہے شرغنی یوٹیوب چینل دوستو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ نیوز لے کے آیا ہوں دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو لازم لیکس تک دیکھتے رہیے اور بہت ہی غور سی دیکھتے رہیے تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ پائدہ مل جائے دوستو بہت ہی امپورٹنٹ نیوز یہ ہے کہ پاکستان نے جو ہے نا ڈیسائٹ کر دیا ہے کہ جو کہ پاکستان میں جو الیگل موبیل ہے جو پاکستان کی حکومت سے ریجسٹر نہیں ہے ان موبیلوں کو پاکستان بین کر دیے گا ون اکتوبر سے دوستو آپ موبیل کو بین نہیں کر سکتے آپ کے موبیل کو وہ بین نہیں کر سکتے آپ کے موبیل میں جو ہے نا آئی ایم ای آئی نمبر ہوتا ہے اسے بین کر دیا جائے گا اور آپ اپنے موبیل میں کسی بھی طرح کی انٹرنیٹ یا پھر سمکار نیٹورک کو ایکسیس نہیں کر پائیں گے تو اسی سیچویشن میں آپ لوگوں کو کھرنا کیا ہے آپ ویڈیو لازم لیس تک دیکھتے رہیے ویڈیو شورو ہونے سے پہلے آپ لوگوں سے کہہ دو کہ میرا بھی ایک ایسا ہی چینل ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک آویلیبل ہے اگر آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو ہمارے چینل پر آ سکتے ہیں اور اگلے اپ ڈیٹس میرے چینل سے آپ لوگوں کو ملے گا آپ لوگوں نے ہمارے چینل پر آکے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے دوستو کیونکہ میں ریوانہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ موبائل سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتا رہتا ہوں تو آپ لوگوں کو بہت سارا فائدہ ہوگا تو خیر دوستو آپ لوگ ہمارے چینل پر آنا مت بولیے گا اور ابھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ایمپورٹنٹ نیوز آگے کیا ہے دوستو اب سوال ہے کہ پاکستان کے گورنمنٹ کن کن سے موبائلوں کو بین کریں گے دوستو یہاں پر پسٹ میں میں آپ کو بتا دو جو سعودی عربیہ دوبائی مسکت یہ باہر کنٹریوں میں جو ہمارے بائی لوگ ہیں جو ریٹن آتے ہیں مسافری سے اپنے ساتھ لازم جو ہے نا کچھ نا کچھ موبائل فونز لے کے آتے رہتے ہیں تو پاکستان جو ہے نا اس موبائلوں کو لازم بین کریں گے کیونکہ وہ آپ لوگوں نے باہر کنٹری سے خرید کیا ہوتا ہے اور اس کا جو کسٹم ٹکس ہے وہ پی ٹی ایکو نہیں ملا ہوتا ہے تو اس لئے اسے بین کریں گے اور دوسری نمبر پر آپ کو بتا دو جو پرانے موبائل ہے مان لیجئے کہ آپ نے ایک دو سال پہلے کوئی موبائل خرید کیا ہوا ہے تو اس کا بھی چانس ہے بین ہونے کا اور تیسری بات بتا دو جو چھوڑ کے پون ہوتے ہیں آپ لوگ چھوڑ کرتے ہیں اس کا ڈبا کوئی ورانٹی کوئی اوریجنل ہے نہیں ہے موبائل کدھر سے آیا ہے اس کا بھی آپ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے تو اس لئے اس کو بھی بین کرنے کا بہت ہی زیادہ چانس ہے اب آپ لوگوں کو سوال دوسرا سوال یہ ہے آپ لوگ کیسے پتا لگائیں گے کہ آپ کا موبائل جو ہے نا ریجسٹر ہے یا پھر جو ہے نا گورمنٹ سے ریجسٹر ہے یا پھر پیٹیا کو اس کا کنسٹم ٹکس ملا ہے یا پھر نہیں ملا ہے فرنڈز آپ کو کہہ دو اگر آپ نے جو ہے نا بلکل دب اپ ایک موبائل لیا ہوا ہے اور وہ ورنٹی میں ہے تو آپ کو کوئی ٹینشن لینے کا ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے ایک اریجنل موبائل لیا ہوا ہے اور جو موبائل کمپنی ہوتے ہیں جو بھی کمپنی کا آپ نے موبائل خرید کیا ہوا ہے سونی کا سمسونگ کا گلیکسی کا کوئی سے بھی جو ہے نا کمپنی کا آپ نے موبائل خرید کیا ہوا ہے تو وہ کمپنی نے جو ہے نا پہلے سے جو ہے نا پی ٹی آئی کو کسٹم ٹکس پیک کر دیا ہوتا ہے تو اس موبیل کا آپ لوگوں کو ٹینشن نہیں لینا چاہیے آپ کا وہ موبیل جو ہے نا پاکستان کی گورنمنٹ سے وہ اپروب ہے ریجسٹر ہے اب دوستو ایک اور سوال ہے کہ آپ اپنے موبیل کو کیسے ریجسٹر کریں گے حکومت سے تو پرنس یہاں پر پی ٹی اے سے آپ اپنے موبیل کو کیسے ریجسٹر کریں گے یہ تو میں بھی نہیں جانتا اور آپ بھی نہیں جانتے یہ تو ون اکتوبر کو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ اس کیلئے کیا سسٹم نکالنے والے ہیں لیکن جو میرا اندازہ ہے جیسے کہ پہلے آپ لوگ نے دیکھا ہوں گے کہ جو نیوز میں آیا کافی سارے ایسے خبریں آئے کہ آپ کے سم کارٹ بلوک کر دے جائیں گے اور آپ کو جا کے پنگر پرنٹ کرنا پڑے گا تو یہ بھی بالکل کچھ اس طرح کے ہوگا اور ہو سکتا ہے جو آپ اپنے موبیل کو ریجسٹر کریں گے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ٹیکس ہوگا یا پھر نہیں ہوگا یہ ابھی میں نہیں بتا سکتا لیکن جیسے ہی مجھے نیو اپڈیٹس ملے گا میں آپ لوگوں کو اپنے چینل سے نیو اپڈیٹس دیتا رہوں گا کہ آپ لوگ اپنے موبیل کو کیسے ریجسٹر کریں گے پی ٹی اے سے دوستو اب سوال ہے کہ پی ٹی اے کو کیا پرابلم ہو گیا کہ وہ سارے موبیل کو ایسے بین کر رہا ہے دوستو پاکستان کی جو ریوینیو ہے وہ جو ہے نا کروڑوں روپے میں جو ہے نا وہ ضائع ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ پاکستان میں جتنے بھی سارے موبیل ہے اس میں سے ہانڈریٹس میں سے پیپٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ چھوڑی کی موبیل ہوتے ہیں یا پھر اس کے ٹیکس جو ہے نا پاکستان کی پی ٹی اے کو ٹیکس پہ نہیں ہوا ہوتا اور ایک اور بات جو پی ٹی اے ہے آپ کی موبیل کی ریجسٹر ایرشن اس لیے مانگتا ہے کہ جو آپ کی موبیل کا آئی ایم ای آئی نمبر ہوتا ہے وہ اسے بہت ہی آسانی سے ٹریک کر پائیں گے اگر آپ اپنے موبیل کو جو ہے نا ریجسٹر نہیں کریں گے اور پی ٹی اے کو اس کے جو ہے نا آپ کی موبیل کا آئی ایم ای نمبر معلوم نہیں ہوگا تو آپ کی موبیل کو ٹریک کرنے میں بہت ہی پرابلم ہوگا یہاں پر کافی سارے دوستو ایسے وجہ ہو سکتی ہے ابھی جو ہے نا ہر ایک آدمی کے پاس نہیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان لوگوں کو گڈنیپ کیا جاتا ہے اسے بعد میں ٹریک کرنا پڑتا ہے جو یہاں پر جو ہے نا سرکار اسے ٹریک کرنا پڑتا ہے تو اسے بعد میں بہت ہی پرابلم پڑتا ہے تو اس وجہ سے اگر آپ کے موبیل ریجسٹر ہوگا تو اس کے پاس جو ہے نا آئی ایم ای آئی کا نمبر ہوگا تو بہت ہی آسانی سے وہ ٹریک کر پائے گا اب دوستو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جتنے بھی نیوز سے مجھے ڈیٹیلز ملی تھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا اور آگے مجھے جیسے ہی ریجسٹریشن کے بارے میں پتا چلے گا آپ لوگ لازم ہمارے چینل پر آئیے تاکہ آپ لوگوں کو جہنا میں آپ لوگوں کو ویڈیو دے سکو اور آپ لوگوں کو اپنے موبیل کا خیال رکھ سکے تو دوستو پائنل یہ سورے ڈیٹیلز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا اور دوسرے ویڈیو میں میں ملوں گا آپ لوگوں کے ساتھ اپنے چینل پر تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا اپنے دوستو کے ساتھ لازم اسے شیئر کیجئے یہ کہ بہت ہی بڑا نیوز ہے آپ کے دوست لازم اس سے جوہنا معلوم ہونا چاہیے آپ کے دوست کو کہ ایسے پروبلم آنے والا ہے ایک مہینے کے بعد میں تو فائنلی دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی نیکس سوڈیو کے لئے میں مازرات چاہوں گا اور تینکس پور واشنگ